موسیقی الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حبید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حبید مجید اما بعد فعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفقه ونفطه بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفدہ و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفدہ و رزاقکم من الطیبات اور اللہ ہی ہے جس نے بنایا تمہارے لئے تمہارے اپنے میں سے ہی تمہاری بیویوں کو و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفدہ و حفدہ و پھر آگے اولاد کی اولاد اولاد در اولاد بنائی و رزاقکم من الطیبات اور تمہیں رزق عطا کیا اس نے پاکیزہ چیزوں میں سے افب الباطل یؤمنون کیا پھر باطل کے ساتھ وہ ایمان رکھتے ہیں و بنعمت اللہ ہم یکفرون اور اللہ کے انعامات کا وہ کفر کرتے ہیں آیت نمبر بہتر سورة النحل یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورة النحل میں توحید کا بیان جاری ہے اور مور آر لیس پہلی جو نواسی آیات ہیں آیت نمبر نوے سے پہلے اس میں کم و بیش مکمل بیان ہی توحید ہی کا ہے توحید کے حوالے سے جو اعتراضات تھے کفار مکہ کے ان کا ذکر بھی کیا گیا ہے اور بعض اوقات ان کا ذکر کیے بغیر جواب بھی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ توحید ہی کے حوالے سے اور پھر ظاہر ہے کہ سارے عقائد ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں توحید بھی رسالت بھی آخرت بھی بنیادی عقائد کے حوالے سے ناماننے والوں کے لیے انذار یعنی دراوہ دھمکی اور تنبیح وہ بھی اس کے اندر کی گئی ہے تو گویا توحید کا بیان جاری ہے اور خاص طور پر ان آیات میں جہاں پہ اس وقت ہم ہیں آیت نمبر وہتر اس سے ماہ قبل کی آیات اور اس سے ماہ بعد کی آیات اس میں توحید کے دلائل دیے جا رہے ہیں آفاق و انفس سے دلائل دیے جا رہے ہیں اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ قرآنی اسلوب ہے اور قرآنی اسالیب میں سے ایک اسلوب ہے کہ وہ دلائل دو طرح کے بہت ہی شاندار دلائل ہیں جن کو یوں کہہ لیجئے کہ جو شاہ ولیاللہ نے تذکیر کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہے تذکیر کا مطلب ہوتا ہے یاد دہانی یعنی چیز تو پہلے سے موجود ہے بس یاد دہانی کرانا مقصود ہے تو توحید ہو یا دیگر عقائد ہو توحید کے ساتھ جڑے ہوئے وہ دراصل اللہ کریم نے انسان کی فطرت میں رکھے لہذا فطرت اللہ اللطی فطر الناس علیہ اس فطرت کے مطابق ہر انسان کے اندر پہلے سے عقیدہ توحید موجود اسی طرح پوری کائنات بھی اللہ تعالی کی بہدانیت کی مظہر ہے اور اللہ تعالی کے حکم کی پابند ہے اس اعتبار سے آفاق و انفس کے جتنے بھی دلائل ہیں وہ بھی پہلے سے موجود یہ الگ بات ہے کہ انسان ان کی طرف توجہ کرے یا نہ کرے تو جب انسان کو توجہ دلائی جاتی ہے جب وہ دلائل دیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دلائل create کیا جا رہے ہیں یہ نہیں مطلب کہ دلائل بنائے جا رہے ہیں بلکہ دراصل دلائل بتائے جا رہے ہوتے ہیں اور اسی کو شعب налہ نے تذکیر کہا ہے تذکیر کا مطلب ہوتا ہے یاد دلانا یاد دہانی کروانا لہذا یہ اللہ تعالی جو مختلف قسم کی نعمتیں ہیں ان کا ذکر بھی کر کے یاد دہانی کرواتا ہے اور مختلف قسم کی آزمائشیں اور مصیبتیں اور خاص طور پر جو صاحب کا امتوں کے اوپر عذاب آئے ہیں ان کو ان کا تذکرہ کر کے بھی اللہ تعالی یاد دہانی کراتا ہے تو ان دو طرح کی یاد دہانیوں کو تذکیر کہا گیا ہے تذکیر بے آلائی اللہ اور تذکیر بے ایام اللہ تذکیر بے آلائی اللہ کا مطلب اللہ کی نعمتوں کا بھی آلائی نعمتوں کو کہتے ہیں جیسے سورہ الرحمن کے اندر آپ دیکھتے ہیں تقرار ہے فَبِعَيَّ عَلَىِٰ غَبِّكُمَاتُكَ دِوَانَ تو آلَىٰ علون کی جمع ہے علون کا مطلب نعمت ہوتا ہے اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں بے شمار نعمتیں ہیں تو نعمت کے مترادف ہر وہ نعمت جو نشانی کی طور پر علامت کی طور پر ظاہر ہو اس کو آلاء کہتے ہیں تو کون کون سی نعمتیں کون کون سی نشانی ہیں جن کو تم جھوٹلاوگے اور کتنے نشانیاں ہیں وَإِن تُعُدُّ نِعْبَتَ اللَّهِ ذَا تُحْصُوْهَا تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو گن نہیں سکتے تو چند جو گنوائی ہیں نا وہ اس لیے نہیں گنوائی کہ یہ یہ نعمتیں ہیں بلکہ اس لیے گنوائی ہیں کہ تم توجہ کرو اور تمہیں اللہ کی وحدانیت اور اللہ تعالی کی توحید کا درس اور گنیادی عقائد کا درس دینے کے لیے یہ ارد گرد پھیلیوی کائنات ہی کافی ہے اب اسی میں جو تو ارد گرد پھیلیوی کائنات کو بطور دلیل لیا گیا اسی میں ہمارا اپنا وجود بھی بطور دلیل ہے فرمایا اللہ نے تمہارے اپنے اندر میں سے یعنی تمہارے اپنے میں سے اپنے قبیلے میں سے اپنے نوع میں سے نوع انسانی میں سے اللہ تعالی نے تمہارے لیے جوڑے بنائے چونکہ زوج کا لطف جوڑے کے لیے آتا ہے اور جوڑا بیوی کے لیے شوہر جوڑا ہے اور شوہر کے لیے بیوی جوڑا ہے اس لیے زوج کا لفظ دونوں پر استعمال ہوتا ہے بیوی کے لیے بھی اور شوہر کے لیے بھی دونوں ایک دوسرے کے زوج ہیں لیکن یہ جو جعلا لکم ہے تو یہ مذکر ہے لکم جو کا خطاب مردوں کو ہے تو اس کا مطلب ہے ازواجن کا سے مراد یہاں پر سپیسیفکلی بیویاں ہوں گی یعنی واللہ جعلا لکم من انفسکم کہ اے مردو تمہیں میں سے ہم نے ازواجن تمہاری بیویاں بنائیں وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ ازواجِكُم بَنِيْنَا اور تمہاری بیویوں میں سے پھر تمہاری اولادیں بنائیں اب یہ جو بیویوں میں سے اولادیں بنائیں تو انسان جو ہے وہ اگرچہ انسان کی تخلیق باپ اور ماں دونوں کی محتاج ہوتی ہے اور باپ اور ماں جو ریپروڈکٹیو پروسس ہے اس کے اندر دونوں موجود ہوتے ہیں دونوں کا کردار ہے اس کے بغیر پوسیبل نہیں ہے اللہ یہ کہ اللہ تعالی کوئی موجزانہ تخلیق فرما دے جیسے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا اور اسی طرح حضرت حویٰ کو بغیر ماں کے پیدا کیا اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا تو کوئی موجزانہ تخلیق ہو تو وہ الگ بات ہے لیکن جو طبیعی نظام اللہ کریم نے بنایا ہے اس میں ماں اور باپ دونوں کا تعلق ہوتا ہے لیکن یہاں پہ خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ تمہارے لئے بیویاں بنائیں اور وہ تمہارے اندر سے یہ منہ انفوسکم کا بڑی ایک خوبصورت جو تشریح ہے علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر کے اندر کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک بہت بڑا جھوٹ تھا جو عرب بولا کرتے تھے اور اس جھوٹ کی تردید کی گئی وہ جھوٹ یہ بولا کرتے تھے کہ ہم نے جننیوں سے شادیاں کی ہوئی ہیں یعنی بہت سارے لوگ ایسی کہانیاں وہاں سنائی جاتی تھیں اور عرب میں مشہور تھی اور علامہ قرطبی نے اور علامہ تبری وغیرہ نے ان کہانیوں کا تذکرہ بھی کیا ہے اور وہ قصے بھی نقل کیے ہیں جو لوگ سنایا کرتے تھے اور سپیسیفکلی ان افراد کے نام بھی لکھے ہیں جو کہتے تھے کہ میں نے کسی جننی سے یا بھتنی سے شادی کی ہوئی ہے یعنی اپنی نو سے نکل کر انسانوں کی ایک نو ہے جننوں کی ایک نو ہے اگرچہ اس کے لئے ہمارے پاس کوئی شریع دلیل نہیں ہے کہ انسانوں کی جننوں سے شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی اور ازدواجی تعلق کسی جن اور انسان کا اپس میں قائم ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا اس کے لئے کوئی شریع دلیل نہیں ہے اس کے اوپر علامہ کی مختلف آرہ موجود ہے کہ یہ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کسی بھی طرح کی کیونکہ جن بھی ایک وجود ہے اور انسان بھی ایک وجود ہے اور جنوں کے اندر بھی وہ ساری جو فیملی سسٹم ہے وہ موجود ہے انسانوں کی طرح تو ہو سکتا ہے کیونکہ جن مختلف شکلیں تبدیل کر لیتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ یعنی ان کا تعلق زوجیت قائم ہو سکتا ہو اور اس طرح کے واقعات میں بہت سارے رپورٹ ہوتے ہیں لیکن خاص طور پر بطور میاں بیوی رہنا اور میاں بیوی کے طور پر جس سے آگے نسل چلتی ہے اس طرح کی کوئی کیفیت وہ ممکن نہیں ہے قرآن کی یہ آیت اس کو دلیل کے طور پر علمہ کرتبی نے پیش کیا ہے کہ یہ آیت دلیل ہے کہ بیویاں جو ہوتی ہیں جس سے فیملی سسٹم چلتا ہے اور جو باقاعدہ بیوی ہوتی ہیں اس بات سے قطع نظر کہ کوئی شرارتاً یا کوئی اتفاقاً کوئی ایسا عمل ممکن ہے کہ نہیں ممکن اس بہت سے قطع نظر جو باقاعدہ ایک آرینجڈ میریج ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک فیملی سسٹم بنتا ہے اس سے اولادیں بنتی ہیں پھر اولادوں کی اولادیں ہوتی ہیں یہ جو نسل در نسل ایک سسٹم چلتا ہے وہ تو تمہاری نو میں سے ہی یعنی نوع انسانی میں سے ہی تمہاری بیویاں ہیں وہ نوع جن میں سے یا نوع حیوانات میں سے یا کسی اور نوع میں سے تمہاری بیویاں ہونا ممکن نہیں یعنی ویسے تو آپ دنیا میں دیکھیں جب انسان گرتا ہے تو انسان اپنی صفلی جذبات کی تسکین کے لیے وہ تو جانوروں کو بھی نہیں چھوڑتا لہٰذا آپ دیکھ لیجئے آج کے دور میں بطور خاص جو انسانیت کی تظلیل کس کس طرح نہیں کی گئی کہ انسان کو اپنے صفلی جذبات کی تسکین کے لیے نہ کوئی محرم رشتوں کا کوئی خیال اور لحاظ رکھا گیا ہے اور نہ ہی کوئی نوع کے خیال رکھا گیا ہے اور انسان کو انسانیت کے درجے سے بہت ہی کم اور ہیوانات کے درجے پر لاکر رکھ دیا گیا ہے یہ ایک الگ بات کہ انسان اپنے صفلی جذبات کے لیے کیا کچھ کرتا ہے اور کیا کچھ کرتا آیا ہے اور کیا کچھ ممکن ہے اس کو رہنے لیکن جو فیملی سسٹم ڈیویلپ ہوتا ہے وہ امیہ بیوی اپنے نو میں سے ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ممکن یعنی وہ نو کیا ہے نو انسانی من انفسکم یہ دلیل ہے اللہ نے جو بیویاں بنائی ہیں وہ تمہارے اندر سے بنائی ہیں کیا مطلب تمہارے اپنے قبیلے سے ہو سکتی ہیں تمہارے غیر قبیلے سے ہو سکتی ہیں کسی بھی جگہ سے ہو سکتی ہیں لیکن تمہاری نو میں سے ہیں اٹ لیسٹ یہ ایک لیمٹ لگا دی گئی ہے پھر وَجَعَلَكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِين اور تمہاری بیویوں میں سے پھر آگے بیٹے اب یہاں لفظیں بنین ہے بنین سے بہت سارے لوگوں کو خیال ہے کہ صرف بیٹوں کا ذکر کی ہے بیٹیوں کا نہیں ایسا نہیں بنین کا لفظ جو ہے ابن کی جمع ہے بنون یا بنا یا بنین یہ جمع ہے ابن کی اور ابن عام طور پر لڑکے کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن اگر اس کو لفظی طور پر اپنی اوریجن کے اعتبار سے دیکھا جائے جو اس کا مادہ اصلیہ ہے تو وہ بانون یا یا بانون واؤ بنا یبنی یا بنا یبنو اس سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بنیاد رکھنا یا عمارت بنانا لہذا بنا عمارت کو کہتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ بنیادوں کو بھی کہا جاتا ہے اور اس کو عمارت کو کہا جاتا ہے اور بنیان بھی اسی سے ہے جو یعنی عمارت کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ابن کو اصل میں اس لئے ابن کہتے ہیں اس میں تذکیر تانیس کی بات نہیں ہے وہ تو اس کے استعمال ہے کہ جو مذکر پر استعمال کیا جانے لگا اور پھر اس میں جو بنین اور بنات ہم نے الگ الگ کر لیا لیکن بنیادی مادہ تو ایک ہی ہے اور بنیادی مادے میں جو تصور پایا جاتا ہے جو اس کے اندر حقیقت جس کے اندر مانوی تعلق ہے وہ یہ ہے کہ جو باپ کی نسل کی جو بنیاد ہوتا ہے وہ اولاد ہوتی ہے اب اولاد اس کی جو بنیاد بنتی ہے وہ چاہے مرد ہو اور چاہے عورت ہو وہ بنین کے اندر شامل ہوگا لہٰذا بنین کا جو ظاہری مانہ تو بیٹے ہی ہیں لیکن اس کے اندر وہ ساری اولاد ہوگی چاہے وہ بیٹے ہیں چاہے وہ بیٹیاں ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ صرف یاد دہانی کروا رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے اندر سے بیویاں بنائیں اور بیویوں میں سے پھر تمہیں اولادیں اتا کی اب بیویوں میں سے اولادیں اتا کی حالانکہ بظاہر جو ہمارا تصور ہے اس کے مطابق یہ ہونا چاہیے کہ جو باپ اور ماں یعنی میاں اور بیوی دونوں کی طرف اولاد کی نسبت ہونی چاہیے اور دونوں کی طرف نسبت ہوتی ہے اور ہمارے ہاں تو عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ اولاد تو بس باپ کی ہوتی ہے اور باپ کی طرف ہی اس کی نسبت کی جاتی ہے تو یہاں پہ بیویوں کو کہا کہ ان میں سے اولاد دی ہے کیوں اس لیے کہ جو ریپورڈکٹیو پروسس ہے اس کے اندر میجر حصہ تو ماں کا ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ باپ اس کی بنیاد بنتا ہے لیکن باپ جس بھی چیز کی بنیاد بنتا ہے اور جتنا حصہ اس ریپورڈکٹیو پروسس کے اندر باپ کا ہے وہ تو قابل ذکر ہی نہیں ہے اگر وہیں پہ پروسس رک جائے جتنا حصہ باپ کا ہے اگر وہاں پہ پروسس رک جائے تو انسان تو اس کو انسان نہ کہا جا سکتا ہے نہ اس کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے نہ ہی اس کو کوئی انسان کہتا ہے نہ اس کو کوئی اولاد کہتا ہے لہٰذا وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا حَلَتَعَلَ الْإِنسَانِشْ انسان ذرا سوچے تو صحیح کہ اس کے اوپر ایسا وقت نہیں آیا جب یہ کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ عدم تھا وجود میں آیا ہی نہیں تھا اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جب اس کے باپ کی حد تک آپ دیکھیں تو یہ تو حقیر قطرہ آپ تھا نا ناٹ مور دن دیٹ کچھ اور تو تھا ہی نہیں اور جب حقیر قطرہ آپ تھا تو اس کا تو کوئی تذکرہ کرنا بھی پسند نہیں کرتا اس لیے ریپروڈکٹیو پروسسس کے اندر جو میجر حصہ ہے وہ ماں کا ہوتا ہے اس لیے فرمایا کہ پہلے یہ دو سٹیپ کا ذکر کیا یہ نہیں کہا کہ تمہاری بیویاں بنائیں اور اولادیں بنائیں بلکہ فرمایا بیویاں بنائیں ان میں سے تمہیں اولاد عطا فرمائیں اس لیے ماں کو درجہ بھی زیادہ ہے اس لیے ماں کی فضیلت بھی زیادہ ہے جنت باپ کے قدموں کی نیچے نہیں ہیں ماں کے قدموں کی نیچے ہیں علا حاضر قیاس بے شمار چیزیں لہذا آپ اندازہ کیجئے کہ نسل جس کو اون کرنے کا یعنی سب سے زیادہ دعویٰ باپ کا ہوتا ہے کہ میری نسل ہے قرآن اس کو منصوب کر رہا ہے بیویوں کی طرف کہ دیکھیں بیویاں تمہاری بنائیں تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہو لیکن جو اولادیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں وہ تمہاری بیویوں میں سے عطا کی لہذا جب میجر عصہ بیویوں کا ہے اولاد عطا ہونے میں بھی اور پھر آگے اولاد کی پرورش میں بھی کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو عورت ہے وہ اپنے شوہر کے گھر کی ملکہ ہے اس کی نگران ہے لہذا گھر کی جو بچوں کی تربیت ہے اس میں بھی میجر عصہ اس کا ہے اس لیے اللہ کریم نے اس کو ایک سٹیپ کے طور پر درمیان میں بیان فرمایا ہے کہ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ عَزْوَاجِكُمْ بَنِينًا کہ پھر تمہاری بیویوں میں سے آگے اللہ تعالی نے تمہیں اولادیں عطا کی وَحَفَدَا حَفَدَا کا عام طور پر مانا یہی کیا گیا ہے کہ اولادوں کی اولادیں جیسے میں نے بھی شروع ترجمہ کرتے ہوئے یہی کہا اولادوں کی اولادیں پوتے پوتیاں حَفَدَا کا عام طور پر پوتے کیا گیا ہے یہ پوتیاں یہ کیا گیا ہے لیکن جب اس کو اس لفظ کو بھی آپ اس کی روٹ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں اس کے جو اصل مادہ ہے تو حَفَدَا يَحْفِدُو سے مراد ہوتا ہے پھرتی دکھانا اور کسی کام میں جلدی کرنا لفظی طور پر اس کا معنی یہ ہوتا ہے تو حَفَد اس شخص کو کہتے ہیں جو خدمتگاری میں اور کارکن ہونے میں مستعد ہو اس کو حَفَد کہتے ہیں جو یعنی خدمتگار ہو معاون ہو اور اس میں پوری مستعدی دکھائے پوری پھرتی دکھائے اس کو کہتے ہیں حَفَد لہٰذا دیکھیں ایک دعا میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرونت نازلہ کے طور پر سکھائی ہے وَإِلَيْكَ نَسَعَ وَنَحْفِدُ إِلَيْكَ نَسَعَ وَنَحْفِدُ اے اللہ تیرے لیے ہی ہم کوشش کرتے ہیں نسعا ہم دوڑ دھوپ کرتے ہیں وَنَحْفِدُ اور تیری تیری عبادت کے لیے ہم جلدی دکھاتے ہیں پھرتی دکھاتے ہیں ہم تیزی دکھاتے ہیں سرگرمی دکھاتے ہیں اللہ سب کچھ گویا ساری ہماری سرگرمیاں اور سارا کچھ تیرے لیے ہے یہ جو قنوط نازلہ میں دعویٰ کیا گیا ہے اس میں یہی لفظ ہے نحفظ کا تو حافظہ کا اصل معنی ہے معامل اور خدمتگار لہذا اگر آپ صرف ترجمہ اس کا معامل اور خدمتگار ہی کر لیں تو یہ کافی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ معنی کیا ہے اور یہ علامہ تبری نے اور علامہ قرطبی نے بھی اس کو خدمتگار ہی معنی انہوں نے کہا جیس کا معنی ہے ہی خدمتگار لہذا اللہ تعالیٰ جب نعمتیں گنوا رہا ہے تو اس میں ہر وہ شخص خدمتگار کے طور پر گنوایا گیا ہے کہ جس طرح اولادیں انسان کے لیے دنیوی قوامیت کا اور دنیوی طور پر اس کی نسل آگے بڑھانے کا ذریعہ ہوتی ہیں اسی طرح اس کے خدمتگار اور معاونین جو ہیں اس کی زندگی کا نظام قائم کرنے کا انحصار ان کے اوپر ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے بنین و حفظہ اکٹھے فرمایا بنین سے مراد اولادیں ہیں اور حفظہ سے مراد خدمتگار لیکن خدمتگار سے ہی پھر معاون اور خدمتگار سے ہی لوگوں نے آگے اس کی تشریح کی ہے کہ چونکہ بنین کی بات ہوئی ہے اس لئے بنین کے بنین خود بھی وہ حفظہ بعض مفسرین نے تو یہ تک کہا ہے کہ حفظہ دراصل بنین کی اولادوں کی ہی ایک صفت کے طور پر بیان کیا گیا یہاں پہ بنین اور حفظہ میں مغایرت نہیں ہے یہ جو واو ہے یہ تفسیری ہے اور بنین ہی کو معاون اور خدمتگار قرار دیا گیا ہے کہ اولادیں ہی خدمت کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ فرمارا ہے تمہاری بیویوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے نسل عطا فرمائی ہے وہ صرف نسل آگے بڑھانے کا ہی ذریعہ نہیں تمہاری خدمت اور تعاون کا ذریعہ بھی ہے اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے اس کی ایک دائمینشن یہ ہے کہ معاون اور خدمتگار میں داماد اور بہوے شامل ہیں یعنی بنین کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ تمہیں اولادیں عطا کی اور وہ اولادیں جو تمہاری خدمتگار بنی اس لیے بہت سارے مفسرین نے اس سے مراد داماد لیا ہے اور اس میں بہت متقدمین جو صحابہ اکرام میں سے بھی اور تابعین اعظام میں سے بھی بہت سارے لوگ اس سے مراد داماد اور بہو کو لیتے رہے ہیں خاص طور پر داماد کو لیتے رہے ہیں کیونکہ کام کرنے میں اور کام میں معامل ہونے میں ظاہر ہے بہو سے زیادہ داماد جو ہے وہ معامل ہوتا ہے تو اس سے مراد گویا داماد اور بہو وہ رشتہ جو بچوں کے آگے ساتھ بنتا ہے تو وہ معاملت میں اس سے پھر علامہ قرطبی نے ایک بڑی خوبصورت بحث کی ہے کہ یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ بچوں کو اور بچوں کی بیویوں کو اور بچوں کے خامدوں بچیوں کے خامدوں کو ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیں لہٰذا انہوں نے بڑی اس کے اوپر پھر انہوں نے دلائل بھی دیئے ہیں اور انہوں نے خوبصورت بحث کی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو علامہ نے یہ بحث چھیڑی ہے میں یعنی یہ اپنی طرف سے ارز کر رہا ہوں کہ علامہ نے جو آج کل یہ بحث چھیڑی ہوئی ہے کہ جو بہو ہے اس کے اوپر گھر والوں کی خدمت کرنا فرض نہیں ہے اسی طرح داماد جو ہے وہ بھی سسرال کی صرف بیوی اس کی ذمہ داری ہے باقی سسرال کی اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے تو اس سے علامہ تبری نے اس بحث کو بھی اکومنڈیٹ کیا ہے کہ یہ بھی ایک دلیل ہے خدمت اور تعاون اس لیے کہ حافظہ کا جو بنیاد ہے اس کا جو روٹ کاز ہے وہ تو خدمت اور تعاون ہے اس سے مراد خدمتگار ہے تو خدمتگار اولادوں میں جس طرح بھی وہیسر آئے وہ سارے اس سے مراد ہیں البتہ ابن ابباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے اس سے مراد مراد پوتے اور پوتیاں بھی لیا ہے اس وجہ سے اکثر مفسرین نے اس کا ترجمہ یہی کیا ہے کہ اس سے مراد پوتے اور پوتیاں ہیں وگرنہ دائریکٹ اس کا مانع پوتے اور پوتیاں نہیں ہیں اور آپ جب ترجمہ پڑھتے ہیں تو کسی بھی کوئی بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں آہ نائنٹی نائن پرسنٹ لوگوں نے اس کا ترجمہ پوتے اور پوتیاں ہی کیا ہے اور اس کو پھر اہلِ لوگت نے بھی جب ڈسکشن کی ہے تو تاج العروس میں علامہ زبیدی نے اور اسی طرح سے جو امام راغب اسفہانی ہیں مفردات القرآن کے اندر انہوں نے بحث کرتے ہوئے اس سے باقاعدہ یہ مراد لیا ہے کہ اس سے پوتے پوتیاں بھی مراد ہیں یعنی مانوی طور پر بھی اس سے پوتے پوتیاں مراد ہیں لہٰذا اولاد در اولاد جیسے میں نے بھی ترجمہ کیا کہ یہ اولاد در اولاد اس سے مراد ہے وہ اولاد در اولاد نیچے کو بھی ہو سکتی ہے وہ برابر کو بھی ہو سکتی ہے وہ سسرالی رشتداریوں کی بھی ہو سکتی ہے اور وہ جس طرح بھی خدمتگار والدین کو میسر آئیں وہ سارے خدمتگار اس میں شامل ہیں وہ چاہے پوتے پوتیوں کی شکل میں آئیں یا چاہے وہ داماد بہو کی شکل میں آئیں یا اپنی نسل آگے بڑھاتے ہوئے چاہے وہ خود بیٹے بیٹیاں جو ہیں وہ خدمت کریں اس سے مراد وہ سارے کے سارے خدمتگار ہیں تو حافظہ کا یہ معنی یہ بتاتا ہے ان کی ماں باپ کی خدمت کرنا اولاد کا فرض ہے لہذا وہ خدمتگار تو اس لیے اس کا صرف ترجمہ کر کے حافظہ پوتے پوتیاں دیئے ہیں یہ صرف ایک بیانیاں ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہیں بلکہ ایک بہت بڑی حقیقت کی نشان دیئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے تو پوتے پوتیاں نعمت ہو ہی اس وقت سکتے ہیں جب وہ والدین کے لیے کسی فائدے کا باعث بنیں اس کے ان کے لیے جب نسل فائدے کا باعث بنیں تو ہی وہ نعمت ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور نعمت کے گنوایا ہے اور لفظ حافظہ کا استعمال فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ والدین کے خدمت کریں تو اسی طرح ایک اور نعمت ورازہ کا کمینطیبات اب باقی کوئی ایک نعمت ہے ورازہ کا کمینطیبات پاکیزہ چیزوں سے تمہیں رزق تا کیا اور ظاہر ہے اس رزق سے مراد صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کھانا ملا رزق سے مراد صرف کھانا نہیں ہے اور جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے تو اس کا مطلب صرف پیسہ نہیں ہوتا کہ پیسہ جو دیا وہ خرچ کر دو یا فود آئٹمز جو تمہیں دیئے ہیں وہ خرچ کر دو اسی طرح جو رزق عطا ہوا ہے اس کا مطلب صرف کھانا نہیں ہوتا رزق سے مراد ہر وہ چیز ہے اللہ کا دیا ہوا ہے یہ بھی رزق ہے آپ کے اپنی صلاحیتیں بھی اللہ کی دیئے ہوئی ہیں یہ بھی رزق ہے آپ کے اولاد بھی اللہ کی عطا کیوئی ہیں یہ بھی رزق ہے آپ کو کھانا پینا بھی جو ملتا ہے اور سارے جتنے وسائل پیداوار ہیں یا وسائل زندگی ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی عطا کیے ہوئے وہ بھی رزق ہیں اللہ حاضر قیاس آپ کو جو وقت ملا ہے جو مولت ملی ہے جو زندگی عطا ہوئی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے رزق ہے اور جب اللہ فرماتا ہے جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے سب میں سے خرچ کرو تو اس کا مطلب صرف مال خرچ کرنا نہیں ہوتا اس کا مطلب صلاحیت لگانا بھی ہوتا ہے اس کا مطلب وقت لگانا بھی ہوتا ہے اس کا مطلب اپنی اولاد خرچ کرنا بھی ہوتا ہے اپنا سارا کچھ اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو عطا تو اسی کا کیا ہوا ہے حتیٰ کہ اپنی جان تک بھی لگا دو تو کیا فرق پڑتا ہے دیا تو اسی نے ہیں سب کچھ اسی کا عطا ہوا ہوا اسی کی طرف سے عطا ہوا ہوا ہے اللہ اکبر تو رازقاکم من الطیبات یہ ایک بڑا ایک کمپریہنسیب ایک ٹرم ہے کہ اللہ نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا البتہ اس کا ظاہری اور مخصوص معنی یہ ہوگا کہ کھانے کو پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں لیکن ہر وہ چیز جو کچھ بھی اللہ نے پاکیزہ چیزوں میں سے عطا کی ہے اس کی طرف اس میں اشارہ ہے یہ ہے وہ اصل بات جو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو گنوا کر اولین مخاتبین کفار مکہ اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کو اللہ سمجھانا چاہتا ہے اور جو ہمیں نصیت کی ہے اور جس طرف نشاندہی کی ہے وہ یہ پچھلی آیت میں فرمایا تھا کیا اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں اللہ کی عطا کا انکار کرتے ہیں اور یہاں ذکر کر کے بھی سب کچھ عطا کرنے والا تو وہ ہے تو یہ ایمان باطل پر رکھتے ہیں اور اللہ کے انعامات کا کفر کرتے ہیں کیا مطلب جب عطا کرنے والا وہ ہے تو آپ شکر گزاری کسی اور کی کرتے پھریں آپ جھکتے کسی اور کے سامنے پھریں بندگی کسی اور کی کرتے پھریں عقیدتیں اور تقدس اور تقرب آپتہ اور چیزوں کے ساتھ مخلوقات کے ساتھ ہو تو اس سے بڑا کفر اللہ کے ساتھ اور کیا ہوگا اور باطل کے اوپر ایمان رکھنے کا جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوئے ہیں انہوں نے علمہ ابن کسیر نے علمہ قرطبی بغیرہ لکھا ہے کہ ابن عباس نے بل باطل باطل کا معنی بت کیا کہ گویا بتوں کی کیونکہ کفار مکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور صرف وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے وہ تو بیشمار چیزوں کی پوجا کرتے تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کے اس کی بھی پوجا کرتے تھے اور وہ ستاروں کی اور مظاہر کی بھی پرستش کرتے تھے اور مختلف چیزوں کی پرستش کرتے تھے اور چاہے وہ لکڑی کا بت ہو اور چاہے کوئی جڑی بوٹی ہو اور چاہے کوئی مٹی دھیری ہو کوئی بھی چیز ہو جب شکر گزار تم ان چیزوں کے ہوتے ہو تو آپ ہم بالباطل یومنون یعنی کیسے لوگ ہو کہ تمہارا باطل پر یقین ہے باطل کی بات مانتے ہو یہ جو یومنون ہے نا اللہ حفظ آمن یومنون یہ پہلے اس پر بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ایک ہوتا ہے آمن بہی اور ایک ہوتا ہے آمن لہو آمن بہی کا مطلب ہوتا ہے یقین کرنا اس کی تصدیق کرنا اس کے پر یقین کرنا افا بالباطل یومنون یہاں پہ با استعمال ہوا ہے افا بالباطل یومنون کیا یہ یقین رکھتے ہیں بتوں پر بتوں کی بات مانتے ہیں بتوں پر یقین رکھتے ہیں ان کی تصدیق کرتے ہیں یا پھر جتنے بھی معبودانے باطلہ ہیں ان پر یقین رکھتے ہیں وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ اور اللہ کی نعمتوں کا کفر کرتے ہیں جب آدمی نعمت عطا ہونے کے بعد شکر کرتا پھرے مخلوق کا اور کسی کو پیران دتا اور کسی کو فلان دتا اور فلان دتا کہتا پھرے تو عَفَ بِالْبَاطِلِ يُمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ تو یہ سوال ہے اللہ کا یہ کفار مکہ سے بھی ہے اور رہتی دنیا تک کے ہے کہ اللہ کا عطا کیا ہوا رزق جب آپ کسی اور کے ساتھ منصوب کریں گے اور وہ شکریہ جو اللہ کا عدا ہونا چاہیے وہ آپ کسی اور کا عدا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی نعمتوں سے کفر کر رہے ہیں اور باطل کے پر عمار نکھ رہے ہیں اس کا آپ کو یقین ہے عَفَ بِالْبَاطِلِ يُمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ اللہ اکبر اور یہ سوال اتنا کمپریہنسف ہے کہ ہر معاملے میں جہاں بھی انسان ٹھوکر کھاتا ہے وہ اللہ کی عطا کیوی نعمت کو جب مخلوق کی طرف منصوب کرتا ہے تو وہ ٹھوکر کھاتا ہے یہ الگ بات ہے کہ جب مخلوق سبب بنے تو یہ حکم ہے شریعت کا کہ اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے مَلْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا ان کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ دراصل اللہ کا شکریہ بھی نہیں کرتا تو اگر کوئی سبب بنا ہے آپ اس کا شکریہ ادا کریں اس کو جزاکم اللہ کہیں اگر کوئی کسی طرح بھی آپ کے جس نے تعاون کیا ہے کوئی مدد کی ہے آپ اس کو شکریہ کہیں لیکن وہ نعمتیں جو عطا کرنے والا وہ ہے اس کا شکریہ اور یہ سمجھیں کہ وہ نہیں کوئی اور عطا کرنے والا اس سے بڑا کفر اور کیا ہو سکتا اس لئے فرمایا اَفَا بِالْبَاطِ لِيُمِنُونَ وَبِنِ عَمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ اور یہ ریپیٹیڈلی کہا ہے پچھلی آیت میں بھی چونکہ نعمتوں کا ذکر تھا اَفَا بِنِ عَمَتِ اللَّهِ يَجْحَدُول تو جَحَدَ يَجْحَدُ کا مطلب ہی انکار کرنا ہوتا ہے گویا یہ اللہ کے نعمتوں کے انکاری تو جب آپ شکریہ کسی اور کا ادا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا اگر نعمت اللہ کی عطا ہوئی ہے تو ہر نعمت کے بدلے میں شکر واجب ہے اور جو ہم الحمدللہ کہتے ہیں میں بار بار یہ بات ارز کرتا ہوں الحمدللہ حمد صرف اللہ کے لئے ہے حمد وہ تعریف ہوتی ہے جس میں شکر کے جذبات ہوتے ہیں لہٰذا تعریف جو شکر کے جذبات والی ہو شکر تو آپ ادا کر لیں کسی کا شکریہ تو کہہ دیں لیکن وہ تعریف جو اپنے اندر نعمت عطا ہونے پر شکر کے جذبات رکھتی ہے وہ سوائے اللہ کے کسی اور کے لئے نہیں ہو سکتی کہ آپ کسی کی تعریف کر رہے ہوں کہ جناب ادا کرنے والے تو آپ ہیں سب کچھ آپ ہیں ہمارے مائی باپ تو آپ ہیں آپ سب کسی کو یہ کہہ رہے ہوں اور آپ کے اس تعریف کے پیچھے شکر کے جذبات ہوں تو یہ حق اللہ کا ہے الحمدللہ کا یہ معنی ہے عطا کرنے والا وہ ہے لہذا ہر نعمت آپ جب مخلوق کے ذریعے سے حاصل ہونے والی کوئی نعمت بھی جب آپ مخلوق کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ذہن میں یہی ہونا چاہیے کہ عطا کرنے والا وہ ہے سبب پر نگاہ رکھتے ہوئے یا سبب کو استعمال کرتے ہوئے کبھی بھی مسبب الاسواب کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جس نے عطا کیا ہے وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور یہ کس کس طرح سے کفر کرتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا اللہ کے سوا من دون اللہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی بندگی کرتے ہیں ان مخلوقات کی بندگی کرتے ہیں مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَلَرْضِ شَيَّعَ یہ ہے اس کی تشریح جو پچھلی آیت میں جو فرمایا اَفَبِالْبَاطِلْيُمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ اللہ کی نعمتوں کا کفر باطل پر یقین کیا کرتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ہر وہ بات ہر وہ احساس ہر وہ حرکت ہر وہ سرگرمی ہر وہ ایکٹیویٹی جو عبادت کے قبیل سے ہے وہ جو صرف اللہ کا حق ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کے لیے بھی روا رکھتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وہ مخلوق مَا لَا يَمْلِكُ لَكْ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَلَرْضِ شَيَّعَ جو ان کو عطا کرنے کی ذرہ بھر کوئی استطاعت نہیں رکھتے مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کوئی قدرت طاقت نہیں ہے کوئی اختیار نہیں ہے يَمْلِكُ اختیار لَهُمْ ان کے لیے رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَلَرْضِ شَيَّعَ کہ کوئی اسمان سے یا زمین سے کوئی رزق ان کو دے دیں کسی کے پاس کچھ بھی اختیار نہیں ہے صرف اللہ کے پاس کیا تو یہ ان کی بندگی کرتے ہیں وَلَا يَسْتَتِعُونَ اللَّهُ اب یہ يَمْلِكُ ہے یہاں يَسْتَتِعُونَ ہے اس کو بھی سمجھ لیے مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَلَرْضِ شَيَّعَ ان کے پاس کچھ اختیار نہیں ہے آسمان و زمین سے رزق دینے کا ان کو وَلَا يَسْتَتِعُونَ اور نہ ہی وہ استطاعت رکھتے ہیں اب یہ املے کو اور یہ استطین میں پتا کیا فرق ہے ایک تو جیسے اللہ تعالی نے فرمایا بیادِهِ الْمُلْك بادشاہت ساری اس کے پاس اختیار سارا اس کے پاس تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدْهِ الْمُلْك وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْنِ قَدِير ہر چیز پر قدرت اس کی اختیار اس کا بادشاہی اس کی مملکت اس کی ملک اللہ بادشاہت اختیار یا انگریزی میں جس کو کہتا ہے ماسٹری مالک ہونا ماسٹری اوور اینی ٹھنگ اس کے اوپر ملکیت ہونا اختیار ہونا تو اختیار جس کے پاس ہوگا جس کے پاس سٹاک ہوگا وہی دے گا نا جو کسی چیز کا مالک ہوگا وہی دے گا نا تو اس میں پہلی پہلے تو یہ فرمایا مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْطًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالَرْدِ شَيْعَ جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں دیں گے کیا یعنی ان کے پاس ان کی اپنا کوئی جورسڈکشن ہی نہیں ہے ان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے ایک تو مالک ہونا ہے وہ بھی نہیں ہے اس کی نفی ہوگئی کسی چیز کے مالک نہیں ہے کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں رکھتے یہ ولا يستطیع ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی بات واضح نہیں تھی مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَا وَعَاتِ وَالَرْضِ شَيْعَ کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے کسی چیز کی ماسٹری نہیں ہے کسی کے اوپر کوئی ان کا اختیار نہیں ہے کوئی اتھارٹی نہیں ہے دینے کی ولا يستطیعون استطاعت ہوتی ہے طاقت یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ ماسٹری حاصل نہیں کیوئی ان کے پاس استطاعت بھی کوئی نہیں ہے مخلوق میں سے کسی کے پاس استطاعت بھی نہیں ہے کہ یہ اس مقام پر پہنچے جہاں جا کے کسی بھی طرح کا اختیار ہوتا ہے یعنی اس کے امکان کی بھی نفی ہے اوپر تو یملِكُو ہے مَا لَا يَمْلِكُو جو نہیں اختیار رکھتا اللہ کرے یہ بات ہماری سمجھ میں آجائے اللہ اکبر مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَلَرْضِ شَيْعَا کسی کے پاس کچھ نہیں کوئی اختیار نہیں کسی کے پاس وَلَا يَسْتَتِعُونَ اب یہ من دون اللہ فرمایا اللہ کے علاوہ اور اللہ کے سوا اور اللہ کے سوا کیا ہے ایک اللہ کی ذات ہے اور باقی ساری کائنات من دون اللہ ہیں بعض لوگ کہتے ہیں من دون اللہ سے مراد صرف بت ہے من دون اللہ سے مراد اللہ کی نیک بندے تھوڑی اللہ تعالی نے سورہ مائدہ میں پڑھ آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی من دون اللہ کہا ہے حضرت مریم کو بھی من دون اللہ کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کتنے مقرب پیغمبر تھے پھر بھی من دون اللہ ہے جب اللہ تعالی نے فرمایا کہ آنتا قلتا لِلنَّاس قیامت والدین اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا بتاؤ عیسیٰ بن مریم کیا تونے لوگوں سے کہا تھا کہ اتخذونی وَأُمِّيَا إِلَٰهَيْنِ مِن دون اللہ کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لینا کیا تم نے کہا تھا من دون اللہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہے اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی بھی من دون اللہ بھی شامل ہے لہٰذا کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ کسی کے پاس اختیار ہے کائنات میں تصرف کا اختیار سوائے اللہ کے کسی اور کے پاس نہیں اور پھر جب اختیار ہونا یہ اور بات ہے مَا لَا يَمْلِكُمْ اس کی نفی ہو گئی کوئی اختیار نہیں کسی کے پاس لیکن وَلَا يَسْتَتِعُونَ کا مطلب ہے اختیار ہو بھی نہیں سکتا اس بات کی اس کے امکان کی نفی کی ہے پہلے تو اس کے امرِ واقعہ کی نفی کی ہے کہہ نہیں ہے مَا لَا يَمْلِكُمْ اختیار نہیں ہے اور بَلَا يَسْتَتِعُونَ پھر اس کا اس اختیار کے ہونے کی بھی نفی کی ہے ممکن ہی نہیں ہے کیسے ممکن بلَا يَسْتَتِعُونَ مخلوق کیسے خالق کے دائرے میں شامل ہو سکتی ہے جو کام خالق کا ہے وہ اِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَةِ الْمَتِينَ وہی دینے والا ہے وہی عطا کرنے والا ہے لہذا عطا کرنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا نہیں ہے مَا لَا يَمْلِكُمْ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے وَلَا يَسْتَتِعُونَ ہو بھی نہیں سکتا اختیار ہی کوئی نہیں اللہ یعنی یہ بات کہنا کہ اختیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا قُلْ اِنِّي قُلْ اِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ نَفْعًا وَلَا دَرَّا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے لیے کوئی نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا اور بلکہ ایک جگہ تو فرمایا غالباً سورہ عراف میں قُلْ اِنِّي لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِ نَفْعًا وَلَا دَرَّا ایک تو میں دوسروں کے لیے اختیار نہیں رکھتا میں تو اپنی ذات کے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے درست فرمائے قرآن جو عقیدہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جہالتوں سے نکال لے قرآن کا ترجمہ ہی پڑھ لیں تو سارے جو بنیادی عقائد ہیں وہ سارے سمجھ میں آیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے تو اختیار نہیں ہے یہ عمر واقعہ ہے وَلَا يَسْتَطِعُونَ امکان کی بھی نفع ہے یعنی یہ دو باتیں اگر صرف لا عملے کو کہا جائے یا لا عملے کو کہا جائے وَيَعْبَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ یا اللہ کے سوا ان لوگوں کی ان چیزوں کی بندگی کرتے ہیں جو اختیار ہی جن کے پاس کوئی نہیں ہے اللہ اکبر لہم ان کے لئے رزقم من السماوات والے یعنی ان کو کوئی رزق دیں شئیعن کچھ بھی اختیار نہیں ہے ذرہ بھر بھی بلا یستتیون اور مکر بھی ایسا نہیں سکتے ایسا امکانی بھی کوئی نہیں ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ اب یہ جو فَا ہے نا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ یعنی کلام کا سیکونس سمجھئے جب دینے والا وہ ہے عطا کرنے والا وہ ہے تم اور لوگ جو ہیں وہ ایسی چیزوں کی بندگی کرتے ہیں اللہ کے سوا جو کچھ بھی عطا نہیں کرنا جن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اور وہ ہو بھی نہیں سکتا ان کے پاس اختیار فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ پھر نہ دیا کرو نا مثال اللہ کے لئے فَلَا پھر نہ دیا کرو نا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ یعنی کیوں دیتے ہو پھر مثال اللہ کے لئے اوہ جی کسی افسر کو ملنا ہو تو پہلے سیکٹری کے پاس جا نہیں ہوتا ہے مثالیں دیتے ہیں مثالیں اللہ کے لئے دیتے ہو فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ اللہ کے لئے مخلوق کی مثالیں نہ دیا کرو اس لئے لَيْسَ كَمِسْلِهِ شَيْهُنُ اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں جیسا کوئی ہوگا تو پھر آپ مثال دیں گے نا تو اس کے لئے مثال نہیں دی جا سکتی عطا کرنے والا وہ ہے وہ اکیلہ ہے اپنی ذات میں وہ واحد یقتہ ہے اور اس لَيْسَ كَمِسْلِهِ شَيْهُنُ اس کی کوئی نظیر مثال ہے ہی نہیں جب مثال کوئی نہیں ہے تو مخلوق کی مثالیں اس کے لئے دیتے ہیں وہ کبھی جو جس مخلوق کی تم مثالیں دیتے ہو وہ جب غافل ہوتی ہے مخلوق تو اس کو متوجہ کرنے کے لئے ہمیں سب کچھ کرنا پڑتا ہے کہ مخلوق میں سے جتنا بھی بڑا افسر ہو چاہے ملک کا وزیراعظم ہو چاہے وہ کسی آرمی کا چیف ہو چاہے کوئی ہو اس کے ساتھ ساری احتیاجات لگی ہوئی ہیں دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ ہو کسی وقت وہ سویا ہوگا کسی وقت وہ اپنے کام میں لگا ہوگا کسی وقت کچھ ہوگا کسی وقت کچھ ہوگا تو اس کو متوجہ کرنے کے لئے کبھی آپ کو سیکریٹری کی ضرورت پڑے گی کبھی آپ کو دروازہ نوک کرنے کی ضرورت پڑے گی کبھی کچھ ضرورت پڑے گی کسی نہ کسی طرح اس کی توجہ حاصل کرنے کے لئے اور جس نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ اللہ لا ایلہ الاہو الحی القیوم لا تأخذه سنت و لا نوم اس کو نہ ہوں گاتی ہے نہ نید آتی ہے قائم زندہ اور قائم رکھنے والا اور جس نے اعلان کر رکھا ہے کہ اجیب دعوت دعی اذا دعان نہ وقت کی قید ہے نہ جگہ کی قید ہے جب مرضی کوئی پکارے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں تو اس کے لئے مثالیں بیان کرنے کی کیا ہوں فلا تضربو للہ الامثال یعنی پچھلے بیان کے ساتھ آگے سیکوینس چل رہا ہے فلا پھر نہ کرو پس نہ کرو فلا تضربو للہ الامثال اللہ کے لئے پھر مثالیں نہ بیان کیا کرو یعنی غیر اللہ کی بندگی کے لئے تم اللہ کی مثالیں بیان کرتے ہو یعنی پچھلے جو عمل ہو رہا ہے کیا تھا پچھلی آیت میں وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِضْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَلَا عَرْضِ شَيَّمْ وَلَا يَسْمَتِيُمْ یہ تھی پچھلی بات فلا تضربو للہ الامثال پھر اس غیر اللہ کی اور مِنْ دُونِ اللَّهِ بندگی کرنے کے لئے تم دلیلیں دیتے ہو اللہ کی مثالیں بیان کرتے ہو وہ نہ کیا کرو گویا جی یہ مثالیں جس کی طرف یہ اشارہ کیا گیا ہے فلا تضربو للہ الامثال تو فا کا جو کلمہ ہے یہ بتاتا ہے کہ پیچھے جو کلام چل رہا ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے ویسے بھی شاق و سباق کے ساتھ تعلق ہوتا ہی ہے لیکن یہ تو سیکونس بنایا فلا تضربو للہ الامثال پھر وہ گویا یہ مثالوں سے مراد کیا ہوگا مثالوں سے مراد ہے غیر اللہ کی بندگی کے لئے دلائل تراشنا اس کے لئے دلیلیں دینے کے لئے مثالیں بیان کرنا تو مثالیں نہ بیان کیا کرو اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ سب جانتا ہے تم نہیں جانتے اللہ اکبر دارب اللہ ماثال اب مثال بیان کرنی ہے تو سنو ذرا ذرا اپنی مخلوق کی طرف ہی دیکھ لو تم خالق کے لئے مثالیں بیان کرتے ہو ذرا مخلوق میں سے مثالیں لو تمہیں سمجھ آئے کہ جب مخلوق میں یہ برابری نہیں ہے آپس میں تو خالق اور مخلوق میں برابری کیسے ہو سکتی ہے کسی بات میں اشترات کیسے ہو سکتا ہے اللہ اکبر مثال بیان فرمائی دارب اللہ ماثال اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے عبد مملوکا ایک ایسے غلام کی جو کسی کی ملکیت ہے مملوک ہے غلام بھی ہے اور کسی کی ملکیت ہے اپنا اس کا کچھ بھی نہیں ویسے بھی صرف عبدان کہہ دیا جائے تو کافی ہے کہ عبد کون ہوتا ہے وہ ہوتا ہی غلام ہے اور غلام کون ہوتا ہے جس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے لیکن ساتھ مملوک اس کی تاقید ہے کہ جو کسی کی ملکیت میں ہے ملکیت ہے موسیقی موسیقی